بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں دوستو یہ واقعہ انیس سو ستر کا ہے مجھے میری خالہ نے سنایا تھا میری خالہ کی ان دنوں نئی نئے شادی ہوئی تھی کہ ان کی بریسٹ میں گلٹی نمودار ہو گئی اسے گلٹی کوپریٹ کروانے کے لیے وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئی تھی جہاں ان کے ملاقات اس خاتون سے ہوئی جس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ خاتون ہسپٹل میں داخل تھی وہ میری خالہ کی پرانی شناسہ تھی اور وہ بھی ہسپٹل میں ان کے ساتھ داخل تھی ربینہ کے شوہر فوج میں تھے اور اسی نوکری کے باعث آئے دن ان کے تبادلے ہوتے رہتے تھے اور ربینہ ہر گھڑی اپنے شوہر کے ساتھ ملکہ مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی اس کی والدہ کی رہائش نازمہ باد میں تھی جبکہ انہیں فوج کی طرف سے ملیر کینٹ میں گھر ملا تھا یہ اس سے مانے کی بات ہے جب گیس کا روز مرہ کی زندگی میں اتنا عمل دخل نہیں تھا مٹی کے چلہے ہوتے تھے جن میں لکڑیاں رکھ کر کھانا پکایا جاتا تھا یا سٹوو اور مٹی کے تیل کی بٹیوں والے چلے ہوا کرتے تھے ربینہ اور اس کے شوہر کو جو گھر ملا تھا وہ ایک عرصے سے کسی کے زیر استعمال نہیں تھا کھانے پکانے کی یوں تو کوئی خاص پریشانی نہیں تھی کہ کھانا محسے مل جاتا تھا مگر کسی آئے گئے کے لیے چائے وائے یا کسی دوسری ضرورت کے تحت مثلا پانی وغیرہ گرم کرنے کے لیے چولے کی ضرورت تو بارحال تھی پھر ایک دن ربینہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملنے آئیں تو اس نے اپنی پریشانی کا ذکر ماں سے کیا یہ کونسی بڑی بات ہے لاو میں مٹی کا چلہہ بنا دوں ماں کی بات سن کر ربینہ خوش ہو گئی کچن میں جس جگہ کو انہوں نے چولے کے لیے منتخب کیا تھا اس جگہ پر ایک سراخ تھا جیسے کہ سامپو کے بل ہوتے ہیں مگر وہ سراخ خاصا بڑا تھا ان لوگوں نے اس سراخ پر زیادہ توجہ نہ دی اور باہر سے پتھر مگوا کر اس سراخ کو بھر دیا پھر ربینہ کی ماں نے اس کے اوپر چولہہ بنا دیا یوں ربینہ کا مسئلہ حل ہو گیا اس کی ماں بیٹی سے مل کر تھوڑی دیر بعد چلی گئی جس دن چولہ بنایا گیا اس رات ربینہ کو ایک عجیب سی بھیچینی تھی ربینہ کو نین نہیں آ رہی تھی وہ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ لگی مگر اسے کسی کی آواز سنائی دی کوئی بول رہا تھا تم نے اچھا نہیں کیا تم نے ہمارا راستہ بند کر دیا اس کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح پسینے میں بھیگی ہوئی تھی تاہم اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی اس نے سوچا کہ وہ سراخ ذہن پر سوار تھا سو خواب بھی اس لیے نظر آیا اگلے دن وہ معمول کے مطابق گھر کے کام کاج میں مصروف رہی ایک دن اس کے میاں کو کسی پارٹی میں جانا تھا اور اس کی طبیعت شام سے خراب تھی لہٰذا اس نے جانے سے انکار کر دیا چنانچہ میاں اسے چھوڑ کر پارٹی میں چلے گئے وہ کمرہ بند کر کے لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی عجیب سے احساس کے زیرے اثر اس کی آنکھ کھلی تو دہشت کے مارے اس کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئی وہ منظر انتہائی حیبتناک تھا اس کے میاں کے بیٹ پر ایک سام بیٹھا تھا اس کا پھن اتنا بڑا تھا کہ پچاس سام ایک سات پھن پھیلا کر بیٹھ جائیں تو ایک اس کا پھن بنے اور اس ناکھ کا جسم اتنا بڑا تھا کہ وہ پورے بیٹ پر چھایا ہوا تھا وہ پھن اٹھائے روبینہ کو گھورے جا رہا تھا کچھ لمحے تو وہ سنسی ہو گئی مگر پھر یکتم سے اٹھی اور چیختی چلاتی ہوئی باہر کو بھاگی اس کی چیختیں سن کر آس پاس کے گھروں کے لوگ نکل آئے اور اس سے وجہ پوچھنے لگے روبینہ کے حواظ ذرا بحال ہوئے تو اس نے تمام ماجرہ سنایا کچھ جیدار لوگ لاتھیاں ڈنڈے لے کر اندر کمرے میں گئے اور سام پر پل پڑے اور چند منٹوں میں انہوں نے اس ناگ کو مار ڈالا اس ناگ میں سے اتنا خون نکلا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گائے وغیرہ زبا کی گئی ہو اس واقعے کے اگلے دن روبینہ کے پیٹ میں شدید ناقابل برداش درد اٹھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیفز کے پیٹ میں گھوم رہی ہو ادھر سے ادھر جا رہی ہو وہ اس درد اور تکلیف سے ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگی اسے فورا ہسپیٹل لے جایا گیا ڈاکٹروں نے اسے بہت دوائیاں دی مگر اسے کسی طرح چین نہیں مل رہا تھا اس زمانے میں ڈائیگنوسٹک ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی ڈاکٹرز نے آپریشن تجویز کر دیا ڈاکٹرز کے مطابق یہ بمشکل آدھے گھینٹے کا آپریشن تھا جب دوائوں سے کچھ افاقہ نہ ہوا تو وہ آپریشن کے سلسلے میں ہی ہسپیٹل میں داخل تھی جہاں ان کا خالہ سے ملنا ہوا پھر خالہ کی موجودگی میں ہی روبینہ کا آپریشن ڈے آ گیا اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا وہ آپریشن جو ڈاکٹرز کے مطابق آدھے پونے گھنٹے کا تھا وہ آپریشن چھے گھنٹوں پر محیط ہو گیا بقول ڈاکٹرز کے پتہ نہیں روبینہ کے پیٹ میں سیاہ رنگ کی کیا چیز تھی جو پورے پیٹ میں گردش کر رہی تھی اور اتنی پھرتیلی تھی کہ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم مسلسل کوشش کے باوجود اسے پکڑ ہی نہ سکی آخر کار ڈاکٹرز ہار گئے اور انہوں نے اسی حالت میں روبینہ کا پیٹ سی دیا باہر آ کر ڈاکٹرز نے روبینہ کے میاں کو تمام حالات بتائے انہی میں سے ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ یہ انسانی معاملہ نہیں ہے یہ کوئی پورسرار معاملہ لگتا ہے یہ سرجری سے حل نہیں ہوگا آپ اپنی بیگم کا روحانی علاج کروائیں پھر روبینہ کے میاں نے اس کا روحانی علاج کروائیا پتہ نہیں کہا کہا لے کر پھرے مگر کوئی بھی آمل اس مسئلے کا حل نہ نکال سکا وہ جو کچھ بھی تھا بڑا زور آور تھا روبینہ سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے نہ صرف اس مخلوق کے زیر استعمال راستے کو بند کر دیا تھا بلکہ اس کی تنبیہ کو بھی خاطر میں نہ لائی تھی اور سب سے برا اس نے یہ کیا کہ لوگوں کے ہاتھوں اس پرسرار ناگ کو مروا دیا جو کہ ناگ کے بھیس میں جانے کون سی مخلوق تھی روبینہ تکلیف سے روتی اور مافیاں مانگتی تھی مگر اسے مافی نہ ملی اور اسی تکلیف میں اس کا انتقال ہو گیا مگر یہ بھید نہ کھل سکا کہ آخر وہ کیا شیئے تھی جس نے روبینہ کو ایسی کڑی سزا دی تو چلیے دوستو آج کا دوسرا واقعہ آپ کو سناتی ہوں یہ ایک مرد فروش کی عبرتناک کہانی ہے جسے مر کر بھی سکون نہ مل سکا اسی گز کے اس پوسیدہ مکان میں بلب کی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی آدھی رات کا وقت تھا فضاء میں مکمل سناتہ تھا کبھی کبھی اس سناتے میں فضل خان کے خانسنے کی آواز ارتاش پیدا کر دیتی شام سے اسے خانسی کا دورہ پڑا تھا جو وقفے وقفے سے جاری تھا بانو بیگم شوہر کی مسلسل خانسی سے تانگ آ چکی تھی لو دوہ پی لو انہوں نے ہسپتال سے لائی ہوئی شیشی کا ڈھکن کھول کر چمچ میں دوہ انڈے لی نیاز ادھر آ بیٹا ذرا اپنے اببا کو تو دیکھ ماں کی آواز سن کر نیاز سے ہن سے اٹھ کر کمرے میں چلایا باپ کو سہارا دے کر بٹھایا اور دوائی پلانے میں مدد کرنے لگا اما تم جا کر پانی میں لونگیں اُبال لاؤ پھر بانو بیگم نے اپنے کمزور وجود کو سمیٹا اور ننگے پیر باورچی خانے کی طرف چل دیں باورچی خانہ کیا تھا مین شیڑ کے نیچے ایک نال لگا ہوا تھا ایک سلیب پر گیس کے دو چولے رکھے ہوئے تھے دیوار پر رکھے ہوا لکڑی کے تختے پر جار اور برتن کسی کباری کی دکان کا منظر پیش کر رہے تھے کھٹ پٹ کی آواز سن کر نیاز کی بیوی بختاور بھی آنکھیں ملتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی کیا ہوا پھر اببہ کی طویعت خراب ہو گئی ایک تو روز اببہ کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے گھن میں کھانے کو تو ہے نہیں اب اببہ کا علاج کون کروائے گا وہ بڑ بڑائی نیاز یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ چاہنے کے باوجود نظر انداز نہیں کر سکتا تھا بیمار ماں باپ پریشان حال بیوی چار بچے جنہیں اچھی تعلیم وہ نہیں دے پا رہا تھا اممہ پانی میں لونگیں اُبال لائیں نیاز نے تھوڑا تھوڑا کر کے اببہ کو پلایا تو ان کی طبیعت سملی وہ غنودگی میں ڈوب گئے اممہ دوہری ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئیں وہ کون سی صحت مند تھی یہ عمر اچھی غزہ اچھا محول اور بے فکری مانگتی ہے مگر یہاں تو کھانے کے لالے پڑے تھے اببہ کے سوتے ہی نیاز سہن میں چلا آیا بختاور چار پائی پر بیٹھی خلاوں میں گھور رہی تھی چلو کمرے میں بہت رات ہو گئی ہے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی بختاور بولی میں یہیں بیٹھا ہوں تم کمرے میں جاؤ میں آتا ہوں ٹھیک ہے بیٹھے رہو گھر میں پڑے رہنے کے علاوہ تمہیں کچھ کام ہے وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی چلی گئی نیاز سہن میں پڑی چار پائی پر لیٹا اسمان کی طرف دیکھنے لگا رات کا اندھیرہ چاروں درف پھیلا ہوا تھا ہوا کی تھندک بڑی اچھی لگ رہی تھی حالات اور وقت اسے اس مقام پر لا کھڑا کریں گے یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اس کے سامنے گزرا ماضی تھا جو بہت اچھا تھا اور اب شاید وہ اچھے دن کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے ان کا گھرانہ دولت مند تو نہ تھا لیکن اس کے باوجود اتنی بے کسی اور غریبی بھی نہیں تھی مناسب طریقے سے گزارا ہو رہا تھا اببہ نے اسی گز کا مکان بنا لیا تھا اببہ کی برطنوں کی دکان تھی جو ٹھیک تھاک چل رہی تھی اور گھر کی گاڑی بھی بخوبی ٹھیک چل رہی تھی نیاز سے چھوٹا بھائی فیاز خان تھا فضل خان نے بھی اپنے بچوں کے لیے بڑے خوبصورت خواب دیکھ رکھے تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ نیاز پر لکھ کر بڑا آدمی بنے مگر نیاز نے بمشکل بھی یہ پاس کیا اسے نوکری تو کیا ملتی باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگا ایک سے دو ہاتھ ہوئے کاروبار میں بھی ترقی ہو گئی وہ دونوں مل کر جو کچھ کماتے اس میں سے گھر پر تھوڑا خرچ کرتے اور باقی پیسہ دکان پر لگاتے فضل خان کو نیاز کے زیادہ نہ پڑھنے کا دکھ تھا اب اس نے اپنے خواب چھوٹے بیٹے فیاز سے وابستہ کر لیے نیاز نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا امہ نے اپنے بھائی کی بیٹی بختاور سے اس کی شادی کر دی بچے پیدا ہوئے تو نیاز کو اپنی زندگی مکمل لگنے لگی فیاز ایم بیئے کر رہا تھا وہ ذہین اور لائق تھا فضل خان کو خوشی تھی کہ فیاز اس کے خواب کو پورا کر رہا ہے مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ یوم احتجاج تھا نیاز ایک دن پہلے ہی دو لاکھ کا مال لے آیا تھا جو اس نے دکان میں ایسے ہی رکھ دیا اس دن وہ اببہ کے منع کرنے کی باوجود دکان کھولنے چلا آیا کہ دکان میں جا کر مال سٹ کر دے گا نیاز نے بھی شٹر کھول کر پوری طرح اٹھایا بھی نہ تھا کہ شر پسندوں کا ایک حجوم اچانک نمودار ہوا اور انہوں نے اس کی دکان کو آگ لگا دی یہ منظر نیاز کے لیے انتہائی عذیتناک تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آگ دکان میں نہیں اس کے جسم میں لگی ہو وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑتا رہا جیسے جیسے دکان میں شولے بلند ہو رہے تھے اس کے صبر کا پیمانہ جواب دے رہا تھا پھر وہ یکا یک لڑکوں پر ٹوٹ پڑا یہ سوچے بغیر کہ وہ اکیلہ ہے نتیجتا ان بگڑے لڑکوں نے اسے لاتوں سے مارنا شروع کر دیا فیاز جو نیاز کے پیچھے دکان پر پہنچا تھا حیران پریشان سے اپنے بھائی کو بچانے میں مصروف تھا اتنے میں پولیس وین کا سائرن سنائی دیا وہ لڑکے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ایک گولی فیاز کو بھی لگی اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا جبکہ نیاز ایک ہاتھ سے معذور ہو گیا مہینوں وہ ہسپٹل میں زندگی اور موت کی کشک مکش میں مقتلا رہا اببہ کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اس کے علاج پر لگ گئی ٹھیک ہونے کے بعد نیاز نے نوکری کی تلاش شروع کر دی مگر اسے کہیں کام نہ ملا مجبوراً اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا مگر اس کمائی میں گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا اس پر بیمار باپ کا علاج اور بچوں کی پڑھائی کیسے ہو پاتی زندگی پریشانیوں میں گھر گئی تھی چنانچہ اس رات اس نے سوچا میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اپنے زندگی ختم کروں اور موت کو گلے لگاؤں یہی میرے مسئلے کا حل ہے نیاز نے فیصہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی وہ خودکشی کرے گا روز کی طرح صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بختاور نے ناشتہ لاکر اس کے سامنے رکھا ناشتہ کیا تھا پانی جیسی چائے اور باسی روٹی جو بمشکل اس نے گلے سے اتاری آج بچیوں کو تم نے سکول نہیں بھیجا اس نے بیوی سے پوچھا بغیر پیسوں کے کون سی پڑھائی ہوتی ہے سکول سرکاری ہے تو کیا ہوا یونی فارم تو پیسوں کا آتا ہے ان کا سکول ڈریس بہت خراب ہو گیا ہے سکول کیسے جائیں گی وہ جلے کٹے لہچے میں بولی نیاز نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا جو میلے سے بستر پر پڑا سو رہا تھا اس کی نظر جب بیٹے کے معصوم چہرے پر پڑی تو اس کا خودکشی کا ارادہ ڈگمگانے لگا مگر فوراں ہی اس نے اپنے جذبات پر کابو پا لیا وہ اس دنیا سے دور جانا چاہتا تھا لیکن اپنی جان کا خاتمہ کتنا مشکل ہے اسے اس کا اندازہ تب ہوا جب سڑک کے بیچوں بیچ وہ جا کر کھڑا ہوا موت کے خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اجانک کسی گاڑی کے بریک چرچرائے پاگل آدمی مرنے کے لیے میری کار ملی تھی خود تو مر جاؤ گے اور میں تھانے کے چہریوں کے چکر لگاتا رہوں گا نیاز نے آنکھیں کھول لی سامنے نئی چمچماتی کار میں ایک کالا سا آدمی بیٹھا تھا جو اپنی لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا آو بیٹھو اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا نیاز فوراں بیٹھ گیا خودکشی کرنا چاہتے تھے اس سوال پر اس نے ہاں میں سر ہلایا وہی مسئلہ ہوگا تمہارا غربت بیروزگاری جو آج ملک میں ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا شادی شدہ ہو ہاں ہاں چار بچے ہیں اوہ پھر تو تمہیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے میرے ساتھ کام کروگے کیوں نہیں اندے کو کیا چاہیے دو آنکھیں نیاز فوراں بولا وہ شخص اسے کام کی تفصیل بتانے لگا نہیں میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا اس کی بات ختم ہوتے ہی نیاز نے انکار کر دیا ٹھیک ہے دروازہ کھولو اور اتر جاؤ مگر نیاز پریشانی کا شکار تھا تم تو ویسے ہی خودکشی کرنے جا رہے تھے اس سے بہتر نہیں ہے کہ تمہارے زندگی تمہارے گھر والوں کے کام آ جائے کم از کم وہ بھوک اور افلاس کا شکار تو نہیں ہوں گے اس شخص نے نیاز کے اندر ہونے والی کشمکش کا اندازہ لگا لیا تھا آخر اس کے اندر ہونے والی نیکی اور بدی کے جنگ میں بدی جیت گئی اس نے حامی بھر لی اور پھر کچھ مہینوں میں اس کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے بیٹا یہ تُو نے کیسی ملازمت کر لی ہے جو رات کو ہوتی ہے کبھی تو تیری ڈیوٹی دن کی بھی ہونی چاہیے بانو بیگم نے ایک دن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا ورنہ بختاور کو تو صرف پیسوں سے غرض تھی اما کیا کروں فیکٹری میں نائٹ کی شفٹ ملی ہے دن کے لیے تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں مگر رات کو کوئی مشکل سے راضی ہوتا ہے کہتا تو تُو ٹھیک ہے اچھا اب جا کر آرام کر پوری رات کا جاگہ ہوا ہے بچیاں سکول سے آ جائیں گی تو تُو نہیں سو پائے گا نیاز سونے کے لیے لیٹ گیا اب اس کی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ چیخیں مارتا ہوا اٹھ گیا خیر تو ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے بختاور اس کی چیخ سن کر دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی نیاز اپنا ایک ہاتھ گلے پر رکھے ہوئے تھا پانی لاؤ میرا دم گھٹ رہا ہے بختاور فوراں پانی لے آئی جو اس کے حلق سے بمشکل اترا کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہاں ہاں چلے سو جائیں رات بھر کے جاگے ہوئے ہو آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں آرام کریں گے تو طبیعت بہتر ہو جائے گی بختاور یہ کہتی ہوئی چلی گئی نیاز کی آنکھوں سے نین اڑ چکی تھی وہ اسی خواب کے متعلق سوچ رہا تھا اس دن کے بعد یہ معمول ہو گیا جیسے ہی وہ نین کی وادی میں گم ہوتا بھیانہ خواب اسے نظر آتا اور وہ چیخیں مارتا ہوا اٹھ پیٹھتا اممہ وہ بچوں کی روحیں میرا تاکب کر رہی ہیں اممہ مجھے بچا لو اس دن وہ ہڑ بڑھاتا ہوا اٹھا اممہ انہوں نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی ہے بانو بیگم بیٹے کی چیخ سن کر دوڑی چلی آئیں وہ اسے ہزیانی انداز میں چیختہ دیکھ کر بہت پریشان تھی نیاز کیسی باتیں کر رہا ہے کون سی روحیں اممہ دیکھ انہوں نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی ہے پاگل ہو گیا ہے کیا ضرور تنہیں خواب دیکھا ہے اسے لمحے بانو بیگم کی نظر نیاز کی گردن پر پڑی تو ان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی نیاز کی گردن پر ناخنوں کے نشانات تھے جن سے خون بھی رس رہا تھا خوف سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں نیاز پر برے اثرات تو نہیں ہو گئے اممہ مجھے بچا لو ورنہ یہ میری جان لے لیں گے ہاں میرے بچے میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں گی تم ٹھیک ہو جاؤ گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ میرے آمال کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے میری تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کیا بات ہے میرے بچے کیا کیا ہے تُو نے مجھے بتا اس وقت گھر میں تیری بیوی بھی نہیں ہے اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کر لے اممہ یہ معصوم روحیں وہی ہیں جن کے جسموں کو قبروں سے نکال کر آ گیا تُو قبروں سے مردے چھوڑی کر کے بیجتا تھا ہائے اممہ میں نے گربت سے تانگ آ کر یہ سب کیا مردہ بچوں کی ہڈیاں بیج کر میں نے خوب پیسہ کمایا مگر اب ان کی روحیں میرا تاقب کر رہی ہیں یہ مجھ سے اپنے جسم مانگتی ہیں اممہ میں کہاں سے لاؤں ان کے جسم یہ روحیں مجھے مار دیں گی ہائے یہ کام کرنے سے پہلے تُو مر کیوں نہ گیا معصوم بچوں کے مردہ جسموں کی کمائی اپنے بوڑے ماں باپ اور اولاد کو کھلا کر تُو نے کون سا ثواب کمایا ہے اس سے تو بہتر تھا ہم بھوکے مر جاتے تُو نے جو کیا ہے اب اس کی سزا بھگت میرا دل تو خوف سے پھٹا جا رہا ہے ہائے میرے رب بڑھاپے میں یہی کچھ دیکھنا رہ گیا تھا بانو بیگم اپنا سر پکڑے روئے جا رہی تھی اممہ مجھے معاف کر دے معافی تو خدا سے مانگ ارے وہی تجھے معاف کرے تو کرے بانو بیگم ہاپنے لگی اممہ خدا کے لئے کچھ کر ورنہ یہ روحیں مجھے مار ڈالیں گی میں جتنا برا سہی مگر ہوں تو تیری اولاد خدا کے لئے کچھ کر اے بدبخت یہ سب کچھ کرنے سے پہلے تجھے ذرا بھی خوف نہ آیا میرے خدا یہ میری اولاد نے کیا کر دیا اممہ کچھ کر خدا کے لئے نیاز پر کپ کپ ہی تاری تھی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی جا رہی تھی ماں کی نظر بیٹے کے خوف سے پیلے چہرے پر پڑی تو اس کا دل پسیج گیا نیاز تو اللہ سے معافی مانگ میں کل مولوی صاحب کے پاس جاؤں گی میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں اگر وہ کچھ کرسے کے تو شاید تجھے اس عذاب سے نجات مل جائے نہیں اممہ تو ابھی جا مجھے نین نہیں آئے گی اسی وقت باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی لگتا ہے بختاور آ گئی ہے ماں نے کہا اسی اسنا میں بختاور کمرے میں آ چکی تھی پھر سے اسے دورہ پڑ گیا یہ تو کام نہ کرنے کے بہانے ہیں بھلا خواب دیکھ کر لوگ یوں ڈرنے لگیں تو دنیا کے کام ہو چکے بیوی نے آتے ہی تنس کے تیر برسائے جبکہ ماں چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی نیاز تم چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس وہ کوئی دوائی دے گا تو تمہیں سکون کی نیند آئے گی رات کو کام پر نہیں جانا جو اس طرح بیٹھے ہو کڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں دعا کی ضرورت ہے وہ عجیب سے انداز میں ہسنے لگا اس کی ہسی دیکھ کر بیوی خوف صدا ہو کر کمرے سے نکل گئی پھر اگلے دن صبح ہوتے ہی پورے محلے میں یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ نیاز خان نے خودکشی کر لی حرام موت مر گیا بوڑے ماں باپ بیوی بچوں کا بھی خیال نہ کیا لگتا ہے نوکری ختم ہو گئی تھی بیچارہ غرض جتنے مو اتنی باتیں نیاز کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے بختاور رات کو ڈاکٹر کو بلال آئی اس نے نیاز کو سکون آور انجیکشن دیا تھا جس کے اثر وہ گہری نیند سو گیا صبح جب سب لوگ سو کر اٹھے تو نیاز گھر میں موجود نہیں تھا بیرونی دروازے میں اممہ نے اندر سے تالہ ڈال دیا تھا کہ کہیں نیاز رات میں گھر سے باہر نہ نکل جائے مگر پھر بھی وہ جانے کیسے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کچلی ہوئی لاش کی اطلاع گھر والوں کو ملی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ نیاز نے خودکشی کی ہے مگر ماں ساری حقیقت جانتی تھی اس وقت انہیں چپ لگ گئی تھی نیاز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ معصوم روحوں کا انتقام تھا کاش نیاز تو اسی دن مر جاتا جب تو خودکشی کے ارادے سے نکلا تھا ایسا کام تو نہ کرتا ماں یہی سوچ رہی تھی ماں کو اکثر بیٹا خواب میں دکھائی دیتا ہے اس کی روح ان سے فریاد کرتی ہے کہ وہ اس کے لئے دعا کریں نیاز مر کے بھی سکون نہ پاسکا بیٹے کو گمگین اور پریشان دیکھ کر وہ خود بھی دکھی ہو جاتی ہیں نیاز نے دنیا میں بھی سزا بھگتی اور اس جہان میں بھی بھگت رہا ہے تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق اموز کہانیوں کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں